بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم اپنے پاکستان کی طاقت کو اکثر اجاگر کرتے رہتے ہیں مگر جب بھی پاکستان کی شان جی آف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں بات کی جائے تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ پاکستان آج تک اپنے ملک میں کوئی کار نہیں بنا سکا تو یہ اس نے ایک جنگی تیارہ جس نے ہمیں دھول چٹا دی تھی کیسے بنا لیا ناظرین محترم آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ فیس بک اور ویٹس اپ کے گروپ میں شیئر کریں تاکہ انڈینز تاکہ یہ ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایک ایسے آرمڈ پرسنل کیریئر کی بات کریں گے جو پاکستانی انجینئرز کی صلاحیتوں اور پاکستان آرمی کی طاقت کا مو بولتا ثبوت ہے ناظرین محترم پہلے اگر بات کریں کہ آرمڈ پرسنل کیریئر کو کس مقصد کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے تو دوستو اے پی سی یعنی کہ آرمڈ پرسنل کیریئر کو خاص طور پر کومبیٹ ڈرون یعنی کہ میدان جنگ میں ٹروپس کی پروٹیکشن ناہموار راستوں سے ٹروپس اور ملٹری اکویپمنٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے دشمن کے فوجی دستوں کو تیس نیس کرنے اور ٹینکس کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے پہلے بار ان آرمڈ ملٹری وحیکلز کا استعمال پہلے ہی جنگی عظیم میں دیکھنے کو ملا اور اس کے بعد یہ ایک طاقتور زمینی فوج رکھنے والے ممالک کی ضرورت بن گئے پہلے پہل پاکستان کو ملٹری اکویپمنٹس کے حصول میں بہت سی دشواریوں کا سامنا تھا اور پاکستان کا انحصار زیادہ تر امریکہ پر ہی تھا پاکستان کو دفاعی سازو سمان نہ صرف بہت بھاری قیمت کے عفض دیا جاتا بلکہ ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے میں بھی مختلف قسم کی پابنیوں اور سخت شرائط کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا ناظرین محترم اگر اپنے اصل موضوع یعنی کہ پاکستان کے پاس آرمڈ پرسنل کیریئر کی بات کریں تو پاکستان نے اس شعبے میں بہت کم وقت میں حیران کن ترقی کی ہے پاکستان آرمی کے پاس اس وقت امریکی ساختہ ایم وان تھرٹین آرمڈ پرسنل کیریئر تین ہزار دو سو تریاسی کی تعداد میں موجود ہیں ان کے علاوہ ایم نائن ہنڈرڈ وان چوبیس کی تعداد میں پاکستان آرمی کا حصہ ہیں دو سو پاکستان ایک جدید ترین ٹینک کے ساتھ ایک ایڈوانس آرمڈ پرسنل کیریئر کی ضرورت محسوس کر رہا تھا الخالد اور الضررار جیسے شہاکار کے ساتھ پاکستان ملکی سطح پر ایک ایڈوانس آرمڈ پرسنل کیریئر کو بھی ڈویلپ کر چکا ہے جس کو اے پی سی طلا کے نام سے جانا جاتا ہے مگر مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چنل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ مزید ایسی ہی معلومات پر ممنی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو اے پی سی طلا ایک آرمڈ پرسنل کیریئر ہے اور اسے پاکستان کی ایچ آئیٹی یعنی کی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلہ میں تیار کیا گیا ہے پاکستان نے طلا کو امریکی ساکتہ ایم وان تھرٹین کی بیس پر ہی بنایا ہے ایم وان تھرٹین کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو اس آرمڈ پرسنل کیریئر کو آج تک چونتیس چھوٹی بڑی جنگوں اور جڑپوں میں استعمال کیا جا چکا ہے ناظرین محترم اگر پاکستان اے پی سی طلا کی سپیسیفکیشنز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں تو اس کا وزن بارہ اشاریہ پانچ ٹن لمبائی پانچ اشاریہ چھپن میٹر چڑائی دو اشاریہ چون میٹر انچائی دو اشاریہ انسٹھ میٹر اور اس میں تیرہ افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے اس کے علاوہ اے پی سی طلا میں بارہ اشاریہ سات ایم ایم کی ایک مشین گن بھی لگائی گئی ہے اگر اس میں لگے انجن کی بات کریں تو اس میں دو اقسام کے انجنز کا استعمال کیا گیا ہے جن میں ایک دو سو پنجتر ہارس پاور کا ڈیٹریور اور دوسرا تین سو تیس ہارس پاور کا کے ایم ڈی بی انجن استعمال کیا گیا ہے دوستو اے پی سی طلا کے چھے مختلف ویریانٹس ہیں جن میں ماس، موس، سکب، الکسوہ، الہدیب اور الحمزہ قابل ذکر ہیں پاکستان اس اے پی سی کے تقریباً دو ہزار یونٹ بنانے کا ارادہ کر چکا ہے جن میں سے چار سو سے زائد یونٹس بنا کر سروس میں شامل کیا جا چکے ہیں ناظرین محترم اس کے علاوہ دوزار چھے میں پاکستان تلا اے پی سی کے چالیس یونٹس ایک اسلامی ملک عراق کو بھی فروخت کر چکا ہے اسی طرح دوزار بارہ میں بھی اے پی سی تلا کے چالیس یونٹس سن پولیس کو بھی ڈلیور کیے گئے تھے ناظرین محترم یہ اے پی سی ملکی ساکتہ بکتر شکن انٹی ٹینک میزائل اور آر بی ایس سیونٹی جیسے سرفس ٹو ائر میزائلوں کو فائر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور اگر اس کی سپیڈ اور رینج کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں تو اس کی سپیڈ چالیس کلو میٹر فی گھنٹا اور اس کی آپریشنل رینج پانچ سو دس کلو میٹر ہے ناظرین محترم امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور کمیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی ہی معلومات پر ممنی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں